اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج نو اگست دس محرم الحرام کا دن ہے اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے کہ شہباز گل کے بعد کون کون سے رہنماؤں کی گرفتاری ہونے جاری ہے بنی گالا کے باہر کیا ہو رہا ہے کپتان نے کیا الیٹ جاری کی ہے ملک میں مارشل اللہ کا خطرہ کس قدر بڑھ چکا ہے اور حالات کتنے کشیدہ ہوتے جاری ہیں بہت اہم معلومات ہیں جو اس ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے سب سے پہلے وہ لوگ جو مجھے ریگولر دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ساتھ اگست کو آج سے دو دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ دس محرم کو کچھ اہم گرفتاریاں ہوں گی اور ابھی بھی وہ ویڈیو میرے چینل پہ تیسرے یا چوتھے نمبر پہ پڑی ہوگی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے کہا تھا کہ نو اور دس محرم کو کیونکہ پاکستان کے اندر اشورہ ہوتا ہے انٹرنیٹ کی سروس بند ہوتی ہے موبائل کی سروس بند ہوتی ہے لوگ نہیں نکلتے لوگ اپنی مذہبی رسومات کے اندر لگے ہوتے ہیں لہٰذا کسی کو بھی گرفتار کرنا آسان ہوتا ہے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ گرفتاریاں کیوں ضروری ہو چکی ہیں کیونکہ تیرہ چودہ آگست کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں بڑے بڑے رازوں سے پردہ اٹھنے جا رہا ہے بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ ننگی ہونے جا رہی ہیں پھر شاید میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس نے آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ خبردار خوش فہمیوں میں مت رہیں آپریشن رجیم چینج مکمل نہیں ہوا بلکہ آپریشن رجیم چینج کو بڑا گیر لگ چکا ہے یہ ویڈیو بھی آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اتفاق سے آج اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے اس چینل پہ پڑی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ خبر آئی کہ شہباز گل کی گرفتاری ہو گئی ہے اس کے اندر میں نے تفصیل سے بات کی کہ عمران خان کو دیوار میں چننے کا منصوبہ ہے آپریشن رجیم چینج مکمل نہیں ہوا اور ابھی اگلے آنے والے تیس سے چالیس دن اتنے خطرناک اتنے خطرناک ہو سکتی ہیں کہ یہ تحریک انصاف کا بہت بڑا امتحان ہوگا نواز شریف کو ایل کروانے کا منصوبہ ہے عمران خان کو نایل کروانے کا منصوبہ ہے پی ٹی آئی کو توڑنے کا منصوبہ ہے اور بہت بیانک منصوبے بنا لیے گئے ہیں پاکستان میں دہشتگردی کا خطرہ بڑھ چکا ہے پاکستان میں دہشتگردوں کی انٹری ہو چکی ہے سوات کے اندر ٹی ٹی پی کے ٹیررسٹ دن دھراتے پھر رہے ہیں لیکن اس ویڈیو کے اندر ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ کیا کیا ہو چکا ہے کیا کیا ہونے والا ہے سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ بنی گالا عمران خان چوک جہاں پہ چھے اگست کو آج سے تین در پہلے کھڑے ہو کر میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح پریزنرز ویز وہاں پہ پہنچی ہوئی تھی بختر بند گاڑیاں پہنچی ہوئی تھی وہاں پہ پولیس پہنچی ہوئی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹیچرز کے نام پہ عمران خان کو خوف میں مبتلا کرنے کے لیے یہ کاروائی کی جا رہی ہے یہ موقع سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے تمام تر چیزیں رکھی تھی اس عمران خان چوک سے شہباز گل کی گرفتاری ہوتی ہے اور نامعلوم افراد کی انٹری ہوتی ہے جناب اور ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے شہباز گل پر تشدد کیا جاتا ہے گاری کے شیشے توڑ دیے جاتی ہیں اور گھسیڈ کر شہباز گل کو باہر نکالا جاتا ہے اور گرفتار کر لیا جاتا ہے نمبر پلیٹ اس گاری کی نہیں ہوتی اور لوگ بھی نامعلوم ہوتی ہیں سبل کپڑوں کے اندر ہوتی ہیں اب اگلا مرسوبہ کیا ہے وہ بھی جان لیجئے اسد عمر مراد سعید علی زیدی فواد چودری ان میں سے یعنی ان تمام کو یا ان میں سے کسی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور ضرورت پڑھنے پہ بنی گالا سے عمران خان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے ہنگامی الیٹ جاری کر دی گئی ہے اور کپتان نے جناب اہم اجلاس بھی طلب کر لیا ہے کیونکہ تیرہ آگست ہر حال میں ہر حال میں منصوبہ یہ ہے کہ عمران خان کو لاہور کا جلسہ کرنے سے رکنا ہے عمران خان کو نائل کرنا ہے ہر حال میں عمران خان کو نام نہیں لے دینے اور آج دس محرم کا دن ہے آج وقت کے یزید نے اپنے یزیدی ہونے کا ثبوت دے دیا ہے اور آج ہی اس نے بربریت کی انتہا کر دیا ہے ابسد عمر مراد سعید علی زیدی فواد چودری کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے ایف آئی اے کو گرفتاریوں کا ٹاس دے دیا گیا ہے پولیس کی جو ہے وہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں مقتدر حلقے حرکت میں آ چکی ہیں سات اگست کو میں نے آپ کو بتایا تھا ٹیم میں تشکیل ہو چکی ہیں بڑے صوبے یعنی سندھ سے بھی مدد مانگی گئی ہے کہ آپ کی فورسو اسلام آباد پولیس کے ساتھ مل کر کاروائی کریں اور بیرون ملک بیٹھ کر جو سوشل میڈیا پہ جنگ لڑ رہے ہیں یا جو کیمپین کر رہے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے بھی نادرہ کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے اچھا جی اس کے علاوہ اب جو ہے وہ شہباز گل پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے اے آروائے پر ایک بیپر دیا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر بڑے چھوٹے اہلکاروں کو حکم دیتے ہیں تو اہلکاروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ملک کا فائدہ قسمی ہے یعنی ان کو یہ نہیں کہ ہر اکامات کی وہ اسی وقت وہ بجا لائیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ صحیح کیا ہے گلت کیا ہے ان کا بھی ضمیر ہے وہ بھی مسلمان ہے وہ بھی حمر بالمعروف کو جانتے ہیں تو لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہم تو حکم کے گلام ہیں تو اس کو گداری اور بغاوت پر اکسانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے لیکن یاد کریں مولانا فضل الرحمن کو یاد کریں نواز شریف کی گجران والا کی تقریر کو جسے میں وہ نام لے لے کر اکسا رہا تھا یاد کریں یاد صادق جب کہتا تھا کہ ماتھے پر پسینے تھے ٹانگیں کانپ رہی تھی یہ ساری صورتحال ذرا یاد کریں اور اس کے بعد ذرا خاجہ آصف کو یاد کریں جو کہتا ہے کہ پاکستان کوئی جنگ نہیں جیتا بجٹ لے جاتی ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں میاں جعوید لطیف کو یاد کریں مریم نواز کو یاد کریں جو دن دناتی پھر رہی ہے لیکن گدار کون ہے عمران خان ہے اب منصوبہ کیا ہے ذرا جان لیجئے منصوبہ یہ ہے کہ ملک میں مارشلہ لگا دیا جائے الیکشن اس وقت پی ڈی ایم اور نون لیگ کے لیے موت ہے ان کو پتہ ہے ہم الیکشن نہیں جی سکتے ان کو پتہ ہے عمران خان کا سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا مشکل ہو چکا ہے لہذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشتگردی بڑھے پاکستان کے اندر ٹیرسٹ اٹیکس ہوں تاکہ الیکشن کے لیے سازگار محول نہ ہو تشدد بڑے گرفتاریاں ہوں معاملات خراب ہوں یہی وجہ ہے کہ جب پی ٹی آئی نے اتجاج کرنا تھا الیکشن کمیشن کے بار اس وقت رانا سناؤلہ نے ایک منصوبہ بنایا تھا اس کے بعد رانا سناؤلہ نے کپتان کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا جو کہ ناکام ہو گیا آج سے تین دن پہلے اس کے بعد اسلام آباد کے اندر جو پریڈ گراؤنڈ کے اندر کپتان نے جلسہ کرنا تھا اس وقت اس پر ٹی آئی پی کے ذریعے منصوبہ بنایا گیا لیکن وہ بھی کپتان نے ناکام کر دیا لاہور اعلان کر دیا اب کچھ بھی نہیں بچا ہوا لیکن کپتان کو پکڑنا ضرور ہے ہر حال میں کشیدگی بڑھانی ہے ہر حال میں افراتفری مچانی ہے ہر حال میں حالات خراب کرنی ہیں ہر حال میں پاکستان کے اندر دہشتگردی بڑے حالات خراب ہوں الیکشن کی طرف معاملات نہ جائیں اور روبت یہ آ جائے کہ پاکستان میں مارشلل لگ جائے تاکہ نہ تو پھر عمران خان کو کھیلنے کا موقع ملے نہ کوئی ان کو موقع ملے یعنی یہ چاہتے ہیں کہ اگر اقتدار ہمارے ہاتھ میں نہیں آنا تو ہم حالات خراب کر دیں پھر کسی کے ہاتھ بھی جو ہے وہ نہ آئے اقتدار یہ اس وقت پی ڈی آئیم کی خواہش ہے جو اندرونی خبریں میرے ہاتھ لگیں ہیں اس کے علاوہ عمران خان کو دیوار میں چننے کا منصوبہ اس کو آخری اور خطرناک لڑائی میں ڈھالنے کا سوچ لیا گیا ہے اب اپریشن رجیم چینج کا آخری حصہ شروع ہو چکا ہے یعنی یہ بیس پچیس دن تیس دن چالیس دن پچاس دن اتنے سخت دن ہوں گے کہ جب میڈیا پر بولنا بھی جرم بن جائے گا ٹی وی چینلز بند ہو جائیں گے اور سوشل میڈیا پر آواز بھی آپ کو اٹھتی ہوئی نظر نہیں آئے گی پاکستان کے اندر گرفتاریاں ہوں گی خوف ہی خوف ہوگا پینک ہی پینک ہوگا اور ہو سکتا ہے پاکستان میں سوشل میڈیا پر پابندی لگا دی جائے کہ اداروں پر تنقید ہوتی ہے تو اس کو جواز بنا کے ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پر تنقید جو ہے پابندی لگ جائے بہت خطرناک حالات ہونے جا رہے ہیں میں ابھی سے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ملک کے اندر مارشل لا کا خطرہ بڑھ چکا ہے دشتگرد دندناتے پھر رہے ہیں کپتان بھی گرفتار ہو سکتا ہے اور یہ جو آنے والے دن ہیں یہ انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں محورم کا فائدہ اٹھایا گیا ہے اور کیونکہ لوگ نہیں نکلیں گے نیٹورک بھی بند ہوگا سروس بھی بند ہوگی اس سے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ کپتان نے اب سوچ لیا تھا کہ وہ پردے اٹھائے گا اب مناسب وقت ہے کیونکہ کپتان کو دیوار سے لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے لہذا جو ہے وہ کپتان بھی اب بتائے گا کہ وہ کون کون لوگ تھے جو آپریشن رجیم چینج کے اندر سازش کے اندر ملوث تھے کن لوگ نے حکومت بدلی کس کس کا کیا کردار تھا کس نے کون سا پیغام پہنچایا کس نے کیا دھمکی دی سب کچھ کپتان تیرہ اور چودہ کے جلسے میں ممکنہ طور پہ بتا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت سب کی دوڑے لگی ہوئی ہیں اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ اب رانہ سناؤلہ جا نہیں سکتا اسلام آباد گھس کے بیٹھا ہوا ہے تو اب اسلام آباد کے اندر جو تیریٹری بچی ہوئی ہے یہاں پہ بیٹھ کے امپورٹڈ اور امپورٹڈ کے جو ہینڈلرز ہیں وہ ایک خطرناک کھیل کھیل رہی ہیں لہذا اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہی بتانے کا مقصد تھا تیار ہو جائیں اگلے چالیس پچاس دنوں کی خطرناک جنگ کے لیے پاکستان زندہ بات